ساپ ہونی چلے لیکن لوگ یہاں پر گاڑیاں بھی لگا رہے ہیں منصفل کانسل کی طرف سے فری پارکنگ جو ہے لوگوں کو دی ای آری چلو اچھی بات ہے لوگوں کے لیے کہ فری پارکنگ یہاں پر مل رہی ہے لیکن اس پارکنگ کی جو حالات ہیں اس پارکنگ کی جو حالات ابھی خستا ہے اس پارکنگ کی جو گندگی ابھی ہے جس سے لوگوں کو بھی کبھی نہ کبھی ایفیکٹ ہو سکتا ہے آدھا سٹریٹ لائن میں آپ سب ہی لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے ڈوڑا ڈسٹک کی اگر ہم بات کرے تو ڈوڑا ڈسٹکوں میں جو ہے بہت ساری سمسیا جو ہیں جس سمسیا کا حل جو ہے منصفل کانسل ڈوڑا نہیں نکال پا رہی ہے میں بات کر رہا ہوں ڈوڑا میں پارکنگ کی پارکنگ کا بہت بڑا ایشو ابھی ڈوڑا میں آ رہا ہے اور پارکنگ کو لے کے آئے دن جو ہے ٹرافک بھی جو ہے ہر دن لوگوں کی گاڑیاں یہاں سے اٹھا رہے ہیں کیونکہ لوگ جو ہے گاڑیاں جو ہے روڈ پر لگا رہے ہیں جس کی مین وجہ جو ہے پارکنگ نہ ہونا میں آپ کو بتاتا چلوں کی میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کی ایک پارکنگ کا ہیشو ٹو تھا منصفل کانسل کی طرف سے اور یہاں پر کچھ ٹائم پہلے کام لگا کام لگا یہاں پر کالمز بیمز جو ہے کھڑے ہوئے اور منصفل ڈی کی طرف سے کام شروع بھی ہوا تھا یہاں پر تھوڑا بہت لیکن آخر کیا وجہ ہوئے اس کے بعد یہاں پر کام شروع نہیں ہوا بہت بار ہم نے یہاں کی خبر بھی کی بہت بار ہم نے منصفل کانسل کو آگاہ بھی کیا لیکن منصفل کانسل کو ٹس سے مس نہیں منصفل کانسل اس بات پہ توجہ نہیں دینا چاہتا ہے لیکن جب ہم نے کوشش کی کہ چیئرمین سے بات ہو لیکن چیئرمین بھی اس کو لے کے کوئی بھی بات ہم سے نہیں کر رہے لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کی یہاں پر کام شروع ہوا کام شروع ہونے کے بعد کالمز بیمز یہاں پر لگے اور کالمز بیمز لگنے کے بعد لاکوں کا پیسہ جو ہے یہاں پر ل لگایا گیا اور پیسہ لگانے کے بعد پلکل بھی توجہ اس کے بعد یہاں پر نہیں دی گئی ہے اس کے لئے میں آپ کو بتا چلوں کہ یہ ڈوڑا ڈسٹک کی سمسیہ ہی ابھی جو ہے پارکنگ کو لے کے ہے کیونکہ پارکنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئے جن گاڑیاں سڑکوں پر لگے رہتی ہے اور جس کو لے کے چاہے ہم بات کر آر این بی کے روڈ ہو یا اور بھی کوئی سڑکے ہوں جن سڑکوں پر جو ہے گاڑیاں لگی رہتی ہے اور جس کی وجہ سے دکت جو ہے ٹرافک جامو میں یہاں پر آتی ہے اور اس کا مین وجہ یہی تھی کہ اگر پارکنگ ہو تو پارکنگ ہونے کے بعد وہ ساری گاڑیاں جو ہے پارکنگ میں لگے اور ٹرافک میں بھی یہاں پر سوزار آئے لیکن منسپل کانسل کے طرف سے جو ہے یہاں پر کوئی بھی توجہ نہیں دی جاری ہے پارکنگ کو لے کے کیونکہ اگر یہاں پر پروپر ایک پارکنگ بنتی ملڈی لیول کار پارکنگ یہاں پر بنتی جس کو لے کے کافی ساری گاڑیاں جو ہے یہاں پر ایڈرس ہو جاتی کیونکہ آئے دن جو ہے نئی نہیں گاڑیاں ڈوڑا میں آ رہی ہے اور اس کو لے کے آئے دن جو ہے ٹرافک بڑھتا جاتا ہے لیکن اگر منسپل کانسل تھوڑی بہت توجہ جو ہے اس پارکنگ کو دیتے اور اس پارکنگ میں کام لگاتے تو آنے والے ٹائم میں جو ہے یہی سولیت جو ہے ڈوڑا کے لوگوں کے لئے ہوتی لیکن میں اگر اس جگہ کی حالات آپ کو بتاتا ہوں تو حالات بات سے بتر گوبر ہی گوبر جگہ جگہ ہے میں اپنے کیمرمن سے گزارش کروں گا کہ وہ تھوڑا اس بارے میں بتائے اور جو حالات ابھی یہاں کے آپ دیکھی سکتے ہیں کہ بالکل آس پاس کا ایڑیا خستہ حالات میں ہے اور اس کے علاوہ آس پاس جو ابھی صفائی کی اگر ہم بات کریں صفائی کے میں گندگی تو کہا جاتا ہے کہ گندگی ہونی نہیں چاہیے بلکل ہر جگہ جو ہے صاف ہونی چاہیے لیکن لوگ یہاں پر گاڑیا بھی لگا رہے ہیں منصفل کانسل کی طرف سے فری پارکنگ جو ہے لوگوں کو دی آری چلو اچھی بات ہے لوگوں کے لئے کہ فری پارکنگ یہاں پر مل رہی ہے لیکن اس پارکنگ کی جو حالات ہے اس پارکنگ کی جو گندگی ہے اس پارکنگ کی جو حالات ابھی خستہ ہے اس پارکنگ کی جو گندگی ابھی ہے جس سے لوگوں کو بھی کبھی نہ کبھی ایفیکٹ ہو سکتا ہے کیونکہ کافی زیادہ سمیل یہاں پر ہے کافی زیادہ جو ہے خستا یہ ایریا ہے لیکن منسپل کانسل کے طرف سے کوئی بھی توجہ جو ہے اس جگہ پر نہیں ہے کیونکہ جو رونگ پارکن میں گاڑیا لگتی تھی جب یہاں پر ایک پارکنگ بنتی تو اچھی طرح یہاں پر گاڑیا بھی لگ سکتی تھی جب یہاں پر اس کے علاوہ اس جگہ کی اگر ہم بات کرے تو ملٹی لیول پارکنگ بھی یہاں پر بن سکتی تھی اور پارکنگ بننے کے بعد بہت ساری گاڑیاں جو ہے یہاں پر ایڈزیسٹ ہوتی لیکن منسپل کانسل کافی سالوں سے جو ہے خاموش بیٹھا ہے منسپل کانسل جو ہے بلکل بھی توجہ اس پر نہیں دیتا منسپل کانسل کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی اگر وہ ڈیرٹر لوکل بارڈیز کو جو ہے تھوڑا بہت اس جگہ کے بارے میں بتاتے اور تھوڑا بہت فنڈز اس جگہ کے لیے لاتے تو کچھ ہی پیسو میں جو ہے جگہ بھی اچھی بن جاتی یہاں پر اچھی پارکنگ بن جاتی لیکن منسپل کانسل کے طرف سے کوئی بھی توجہ یہاں پر نہیں دی جاری اس جگہ کی حالات میں آپ کو ساف ساف بتا رہا ہوں کہ اس جگہ کی حالات جو ہے کافی زیادہ خستہ ہے بیک سائیڈ جو ہے گیس ایجنسی بھی ہے اور گیس ایجنسی کے ساتھ میں یہ ایڈیا بھی ہے اور اسی کے ساتھ اگر ہم تھوڑی باہر کی بات کروں تو باہر پر بھی گاڑیاں لگی ہوئی ہیں اور بلکل گاڑیاں جو ہے سڑکوں کے بیچوں بیچ لگی ہوئی ہیں جس کو لے کے ٹریفک جامنگ کا تو آئے دن یہاں پر یہی حال چھوٹی سی سیٹی اور اس چھوٹی سی سیٹی میں جو ہے پارکنگ ہی مین ایسی وجہ ہے جس پارکنگ کی وجہ سے گاڑیاں جو ہے سائیڈ پر لگ سکتی ہیں لیکن جو توجہ اس پر منسپل کانسل کی طرف سے ہونی چاہیتی وہ توجہ یہاں پر نہیں اسی کے ساتھ میں آپ کو بتا چلوں کہ باہر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح بیٹ لگائے گئے ہیں باہر شاپ بنائی گئے ہیں لیکن ان کی بھی پروپر ٹینٹنگ یہاں پر نہیں ہوئی ہے ان کو بھی یہاں پر پروپر جو منسپلی کی طرف سے پریمیم بھرے جاتے ہیں وہ پریمیم یہاں پر نہیں بھرے جا رہے اور کس طرح آکر منسپل کانسل بھی یہاں پر جو ہے شاپ کرائے پر دے رہے یہ بھی بہت بڑا سوال ہے منسپل کانسل کا اگر ہم بات کرے تو لگ بگ ایک کروڑ سے زیادہ روینیو جو ہے منسپل کانسل کا یہاں پر آتا ہے لیکن منسپل کانسل پھر بھی جو ہے توجہ دینے کو تیار نہیں خاص طور پر ڈوڑا پر امید ورطوا کمانسپل کانسل ڈوڑا سے یہی ہے کہ اس پر توجہ دی جائے گے اور ہم کوشش کریں گے جو شاپ کی برس بہر ہے ان سے بھی تھوڑی بہت بات کریں یہاں پر یہ شاپ بھی بنائی گئی ہیں لیکن حالات بہت سے بہتر ہم کوشش کریں گے جو شاپ کی آنر ہے ان سے بات کریں سر آپ سے صرف اتنا اتنا جاننا چاہوں گا کہ یہ جو جگہ یہاں پر شاپ بنائی گئی ہے کیا اس کی پگڑی یا پریمیم اس کا ہوا ہے پہلے میشون نے کہایا پہ بشک کرائی سپڑ پوگا آپ کی رائے بھرتے ہیں یہاں پر ہم بشک کانو کی رائے دیا کہتا کرائی شہدی ہے سوئی بیاخنہ نسار شو ملک نے بشک تمشید پھوٹی ہے نہیں کرائی کودا شو احساب تمشید نہیں پاتا کودا ہے اس کی رائی یا پیدا لگی چھے تو آپ کو تک رائی شو دی منٹا چھے ہیں ایک سفیڑ چھے ہیں مجھے کہ یہاں پر کہنا ہے کہ یہ کسی اور کی شاپ یہاں پر ہے لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر اگر ٹنڈرنگ ہوئی بھی ہے تو ٹنڈرنگ ہوئی کیسے کیوں ایک شاپ پر اتنی ٹنڈرنگ ہوئی ہے کیوں یہاں پر توجہ نہیں دی گئی ہے اور اگر ٹنڈرنگ ہوئی ہے تو کیوں منصفل کانسل جو اس بات کو بتانے میں ہمیں اعتراض سمجھتا ہے کہ یہاں پر ٹنڈرنگ ہوئی ہے اور ٹنڈرنگ جو یہاں پر پروپر ویس سے ہوئی ہے کیونکہ ایسا لگتا ہے یہاں پر کہ جو حالات اس جگہ کی ہے اگر یہاں پر ٹرنڈرنگ ہوئی بھی ہوتی یہاں پر منصفل کانسل کی طرف سے کام بھی ہوا تو یہ پلیس ہے کافی اچھی جگہ بنتی یہاں پر یہاں پر پارکنگ کا انیشیٹو اچھا رہتا ہے یہاں کافی اچھی اچھی شاپس یہاں پر بنتی جس سے ڈوڑا کے لوگوں کو منصفل کانسل کو کافی زیادہ فائدہ تھا لیکن منصفل کانسل کو تس سے مس نہیں منصفل کانسل تھوڑی بھی توجہ جو ہے اس جگہ پر نہیں دینا چاہتا امید اور توقع منصفل کانسل دوڑا سے یہی ہے کہ اس پر کاروائی ہو اس پر جو ہے پرپر ایک پارکنگ پلیس بنے یا اس پر پرپر اچھی ایک شاپس بنے تاکہ جو لوگ ہیں ان کو کافی زیادہ فائدہ ملے اور جو یہاں کیا ایریا ہے اس جگہ کو صاف کیا کیونکہ سی ٹی کے اندر منصفل کمیٹی کے اندر جو ہے ہے منصفل ایم سی ڈی کے اندر یہ ایریا پڑتا ہے لیکن اس ایریا کی حالہ جو ہے کافی زیادہ